اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سلطان بہر عمد اللہ علیہ جو ایک فقیر کامل ہیں سلطان اللہ اشکین ہیں آپ کس طرح حضور پاکسن کی شان بتاتے ہیں رسالہ روحی شریف میں آپ نے شان بتائی ساتھ میں سلطان الفقراء کی بھی شان بتائی لیکن رب الول کا مہینہ ہے محفل ملات کا مہینہ ہے تو ہم حضور پاکسن کی شان مبارک ڈسکس کرتے ہیں جو حضرت سلطان بہر عمد اللہ علیہ نے بیان کی ہے آپ کی تصنیف ہے رسالہ روحی شریف رسالہ روحی شریف میں آپ نے تذکرہ کیا ہے ہمارا بلیو ہے سات اسمان ہیں پہلا اسمان ہے یہ عالم ناسوت ہے دوسرا اسمان اس کے نیچے جو جہان ہے وہ عالم مالکوت ہے تیسرے اسمان کے نیچے جو جہان ہے وہ انکبوت ہے جہاں آپ کی اور میری تمام انسانوں کی روحیں بنی ہیں یہ عالم میں عبودیت ہے یہ عالم میں انسانیت ہے ہم تمام انسان ہیں تمام کی روحیں یہی بنی ہیں اور تمام کی روحیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ پہلے یہاں پر ہوتی ہیں اس سے اوپر جبروت ہے اس سے اوپر لاہوت ہے اس سے اوپر وحدت ہے یہ حضور پاکس ان کا جہان ہے اور اس کو عالم وحدت کہتے ہیں اور اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں اس سے اوپر احدیت ہے جہاں احد خود رہتا ہے اور یہاں پر فرمایا گیا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا تھی خود عاشق خود معاشق خود عشق تھا عالم احدیت اور عالم وحدت کو عالم ربوبیت کہتے ہیں یعنی کہ آقا دوجہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جو تخلیق کی گئی وہ عالم احدیت میں کی گئی آپ کی اور میری جو روحیں تخلیق کی گئیں یہ عالم انکبوت میں کی گئی ہمیں عالم انسانیت میں تخلیق کیا گیا اور حضور پاک کو عالم ربوبیت میں تخلیق کیا گیا اس وجہ سے نہ آپ کا کوئی ثانی ہے نہ ہی آپ کی کوئی مثل ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں اس رسالہ روح شریف میں یہاں پر اللہ خود عاشق خود معاشق خود عشق تھا خود نظر خود منظور ہر چیز ہوتی کوئی اور چیز نہ تھی اللہ نے چاہا میں دیکھوں میں کیسا ہوں جب اللہ کو خیال آیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ رسالہ روح شریف میں تمام جیسے درجیں ہیں جو سلطان العاشقین حضرت سلطان وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے چاہا دیکھوں میری صورت کیسی ہے تو سامنے اکس پڑا آپ کے اور میرا جو اکس ہے اس میں جان نہیں ہے یہ محتاج ہے ہماری حرکت کا لیکن وہ اللہ کا آکس تھا جو اللہ کا آکس تھا اس میں جان تھی اور وہ آکس روح مبارک بنی وہ روح مبارک آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اس روح مبارک کا نام احمد ہے اور آپ کے جسم مبارک کا نام محمد ہے اور حضرت سلطان بہر احمد علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی صورت پر دو جہاں جو ہیں آپ کے حسن پر مر مٹے دو جہاں جو سارے جو جہاں تقلیق کیے گئے وہ آپ کے نور سے تقلیق کیے گئے اس کے بعد حضور پاسم جو پہلے احدیت میں تھے تو آپ وحدت میں تشریف لائے یہ مقام محمود ہے اپنے جہاں سے ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے رہے اس کے بعد تمام نبیوں کو انسانوں کو پیدا جب کیا گیا تو یکے بعد دگر عالم ناسوت میں آتے رہے ہیں اور حضور پاک کا چرچہ ہی کرتے رہے ہیں لیکن کسی نبی کو اتنی طاقت اور قوت نہ تھی کہ وہ عالم احدیت میں لے کر جا کر خود بھی دیدار کرے اور اپنی امت کو بھی لے جائے اور امت کو بھی دیدار کرائے اور تمام نبیوں نے حضور پاک کی تبلیغ کی تمام نبیوں نے حضور پاک ایامت کی بشارت دی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد آپ نے ہی اللہ کے دیدار اور اللہ کے عشق دروازہ کائنات میں کھولا جس کی وجہ سے انبیاء کرام بھی اس امت میں شامل ہونے کو ترستے رہے ان نبیوں کو دیدار نہیں اور حضور پاک کے وسیلے سے یہ امت اللہ کے دیدار میں پہنچی ہے واقعی حق بنتا ہے واقعی حق بنتا ہے کہ جس نبی نے خود بھی اللہ کا دیدار کیا جسم سمید اللہ کا دیدار کیا کیونکہ آپ کا جسم بھی سرابہ نور اور جس کی امت نے اپنے اندر نور پیدا کیا اور اپنی باطنی مخلوق نور کی طاقت سے زندہ کی اور باطنی طور پر نور کے ذریعے سے اللہ کے دیدار میں پہنچی اس سے بڑی نعمت اور کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے دیدار کے سواب اللہ کے دیدار سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں ساری نعمتیں حضور پاک کے وسیلے سے یہاں تمام ہو گئیں حق بنتا ہے کہ دشن منایا جائے حق بنتا ہے کہ حضور پاک کے نام پہ جھمع جائے کیونکہ حضور پاک کی وجہ تخلیق کائنات ہیں اور حضور پاک کی وجہ سے ہی عاشقین کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں حضور پاک کی وجہ سے ہی ساتوں لطاف زندہ ہیں حضور پاک کے وسیلے سے توفیق الہی طفل نوری کی تعلیم ہے حضور پاک کے وسیلے سے ہی بقا لقا کی تعلیم ہے حضور پاک کے وسیلے سے ہی فنا کی تعلیم ہے چاہتے ہیں کہ حضور پاک سے سچی محبت کریں سچی وابستگی اور سچی نسبت قائم ہو تو سچی نسبت قائم ہوتی ہے اللہ کے لیے سچی نسبت قائم ہوتی ہے اللہ کے نام پر اور یہ نام عطا کس کی ہے اس میں اللہ دل میں نقش کر دیں حضور پاک کی عطا ہے اس میں اللہ سے دل جمبش کہا ہے کس کی عطا ہے حضور پاک کی عطا ہے کیونکہ حضور پاک اللہ کے ذاتی نور سے تقلیق کیے گئے اور حضور پاک کی عطا ہی اللہ کا ذاتی نور ہے چاہتے ہیں اس ذات بابرکت اس ذات مقدس اس عظیم ذات سے وابستہ ہوں جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے تو اپنے دل کا انتخاب کریں اگر آپ کے دل میں اس میں اللہ چلا گیا اور یہ دل کی دھڑکن اللہ لکنا شروع ہو گئی تو آپ کی دو جہاں میں پکی سچی نسبت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے گی اگر حضور پاک سے جڑ گئی تو آپ بھی عشقی لائن میں عشقی دائرے میں اور رب کے دیدار کے متلاشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں آنکھیں بند کریں تو وہ جو دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ اکبر موسیقی موسیقی موسیقی